اسلام علیکم ایورز امید ہے خیرے سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سمہ آمین آج میں بنا رہی ہوں میعہ والی کا مشہور دو دی حلوہ یہ کسرہ سے بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں میں وہ آپ سے ساری شیئر کروں گی کہ آپ آسانی سے جو ہے گھر میں اس دو دی حلوے کو بنا سکیں آئیے چلیں رسپے کو سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر لیا ہے میں نے ایک کپ آٹا جس کے اندر میں نے دو گلاس پانی ڈال کے رات بھگو کے رکھ جیا تھا تاکہ پانی کے اندر آٹا جو اچھی طرح سے مکس ہو جائے بہت زیادہ نرم پڑ جائے اگر گرمی ہے تو آپ گرمی میں تقریباً تین چار گھنٹے کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں دیکھیں اوور نائٹ میں نے آٹا بھگو کر رکھا تھا پانی میں یہ اس طرح سے اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اور اب میں لوں گی ایک ململ کا کپڑا اور اس کو ایک سائٹ سے باندھوں گی اور ایک سائٹ سے پکڑوں گی اپنی ہاتھ میں نیچے رکھا ہے میں نے ایک برطن اب وہ والا آٹا جو میں نے داد بھر پانی میں بھگو کے رکھا تھا وہ اب میں ایک کپ سے ڈالتی رہوں گی کپڑے کے اندر اور ہاتھوں کی مدر سے ملوں گی تاکہ پانی نیچے رہ جائے اور جو آٹا ہے وہ کپڑے کے اندر ہی رہ جائے اسی طرح سے میں آٹا ڈالتی رہوں گی اور ہاتھوں سے مسلتی رہوں گی اور پانی نیچے آتا رہے گا آٹا رہ جائے گا کپڑے کے اندر سارا آٹا کو میں اسی طرح سے کر لوں گی بلکل آپ نے بھی اسی طرح سے کرنا ہے ہم نکال رہے ہیں آٹے کا دو دی اور جو آٹا کپڑے کے اندر بچ گیا تھا اس کو بھی میں اچھی طرح سے دبا دبا کے اس کا پانی نکال رہی ہوں یہ جو آپ کو برطن کے اندر پانی نظر آ رہا ہے یہ آٹے کا دو دی ہے اس کو بولتے ہیں دو دی لیکن ابھی یہ مکمل نہیں ہے ابھی ابھی بھی اس کا ایک اور سٹیپ ہے یہ جو آٹا بچا تھا یہ ہم نے ضائع نہیں کرنا ہم یہ ڈالیں گے پرندوں کو اور یہ جو برطن کے اندر پانی ہے جو ہم نے دو دی نکالا تھا اب میں نکالوں گی اس کو ایک الگ برطن میں اور اس کو کپڑا دے کر رکھ دوں گے آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ جو ہے بیٹر نیچے بیٹھ جائے اور پانی رہ جائے اوپر یہ اس کا دوسرا سٹیپ ہے یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے پانی اوپر رہ گیا اور جو بیٹر سا وہ نیچے بیٹھ گیا اب میں پانی کو الگ برطن میں نکال دوں گی آپ نے پانی بلکل ایسا ایسا سے نکالنا تاکہ صرف پانی ہی نکلے بلکل آپ نے اسی طرح سے ٹرکس کو استعمال کرنا ہے تب ہی آپ کا پرفیکٹ دودھی حلوہ بنے گا یہ دیکھیں سارا پانی میں نے نکال دیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ ہمارا دودھی نکل ہے اب ہم بنائیں گے اس کا حلوہ اور اب میں نے لی ہے ایک کڑھائی چولے پہ رکھیا اور اس کے اندر ڈالوں گی میں صرف ایک چمچ چینی کا فلیم ہم نے صرف داموالی رکھنی ہے ہائی نہیں کرنی ورنہ چینی جال جائے گی یہ جو چینی میں نے اس کے اندر ڈالی ہے ایک چمچ اس کا ہم نے نکالنا ہے کلر یہ کلر جو ہم نکالیں گے وہ حلوے کے اندر آئے گا جیسا ہمیں چاہیے اگر آپ نے لائٹ گولڈن کرنا ہے تو آپ چینی کو لائٹ گولڈن کریں اگر آپ نے ڈارک کرنا ہے تو ہم نے چینی کو ڈارک ہی پکانا ہے یہ دیکھیں چینی کو میں نے پکایا ہے مجھے چاہیے بلکل ایسا ہی کلر فلیم میں آپ کو پھر بتاؤں گی ہم نے جو ہے داموالی رکھنی ہے جو ہم نے چاولوں کا دام دیتی ہیں بلکل اسی طرح سے ابھی میں نے اس کو تھوڑا سا اور ڈارک کرنا ہے مسلسل آپ نے چمچ چھلانا ہے روکنا نہیں ہے یہ میں نے آپ کو مکمل دکھایا ہے دیکھیں مجھے ایسا ہی کلر چاہیے تھا اب اس سٹیج پہ میں ڈالوں گی اس کے اندر ایک کپ پانی کا تاکہ جو چینی ہے وہ پانی کے اندر اچھی طرح سے ہو جائے حل اور ہم میں اس کے اندر ڈالوں گی الائچی کے دانے آپ چاہیں تو یہاں پر جو ہے الائچی کا پوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ایک کپ چینی کا کیونکہ میں بنا رہی ہوں ایک کپ اٹھے کا حلوہ اس لئے میں نے ایک کپ چینی ہی ڈال لی ہے لیکن میں نے صرف تھوڑی سی کام رکھی ہے تاکہ زیادہ تیز جو ہے چینی نہ ہو اب میں اس کو اچھی طرح سے پکاؤں گی میں نے اس کا جو ہے شیرہ تیار کرنا ہے شیرہ صرف ہم نے ایسا بنانا ہے جو ہمارے ہاتھوں کو چپکے ہم نے ایک یا دو تار والا شیرہ نہیں بنانا میاں والی کی کوئی بھی تقریب ہو اس حلوے کے بغیر جو ہے دوری ہوتی ہے غمی ہو یا خوشی ہو یہ حلوہ جو ہے مست ہے اس تقریب میں رکھا جاتا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے جو ہے پکا لیا شیرے کو ہاتھوں پہ چپا کر رہا ہے فلیم دم والی ہی ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی دو کپ گھی آپ کہیں گے کہ ایک کپ جو ہے آٹا تھا اور دو کپ گھی لیا ہے جی ہاں گھی جو ہے زیادہ ہی ڈلتا ہے یہ بعد میں ایکسٹرہ گھی ہم نکال لیں گے الگ برتن میں جب ہلوہ ہو جائے گا تیار یہ جو ہمارا دو دی نکلا تھا آٹے کا اس کو پہلے میں آپ کرلوں اچھی طرح سے مکس تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور پانی اور جو دو دی تھا وہ اچھی طرح سے مکس ہونے کے بعد اب میں ڈال دوں گی شیرے کے اندر چمچ آپ نے مسلسل ہی ہلانا ہے چمچ ہم نے نہیں روکنا میں بنا رہی ہوں صرف ایک پلیٹ اس لیے یہ ذرا جلدی بھی بان جائے گا اور جو ہے کافی مجھے چمچ بھی ہلانا نہیں پڑے گا اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا اس کے لیے چاہیے آپ کو دوسرے دوسرے کی مدد جو ایک کڑھائی پکڑے اور ایک مسلسل چمچ ہلاتا رہے کبھی آپ ہلائیں کبھی دوسرا ہلائیں کیونکہ ایک بندے سے یہ ہلوہ نہیں بنتا یہ آپ کے سامنے فلیم میں نے جو ہے دھام والی ہی رکھی ہے یہ ہلوہ بنانے میں کافی ٹائم لگتا ہے یہ جلدی سے نہیں بنتا یہ سوجی کا بھی بنتا ہے اور آٹے کا بھی لیکن میاں والی میں جو زیادہ تا ہلوہ بنتا ہے وہ آٹے سے بنایا جاتا ہے سوجی کا بھی بہت ہی مزے کا بنتا ہے وہ بھی میں آپ سے جو ہے ریسپی ضرور شیئر کروں گی مجھے یہ ہلوہ بنانا جو ہے مجھے میرے دیور نے سکھا ہے وہ ہی ہلوہ بناتے ہیں زیادہ آج میں نے ان سے سکھا ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تقریباً جو ہے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ہلوہ پکتے ہوئے میں نے اس کے اندر جو ہے ایک چھٹکی ٹاٹری کی بھی استعمال کیا ہے جب ہلوہ اس سٹیج پہ آجائے گھیہ الاغ ہو جائے اور سارا جو ہے جو دودھی کٹھا ہو جائے پھر ہم ڈالیں گے چھٹکی اور میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھے بادام اور پیستے وغیرہ جو بھی آپ کو اچھا لگے ہلوہ تیار ہے اور اب میں گھیہ الاغ ہو چکے اب میں جو اس کا جو گھی اس کے اندر ہے اب وہ میں نکالوں گی ایک الاغ برتن میں کیونکہ ہم نے ڈالے تھے دو کپ گھی کے ایک کپ گھی کا جو ہمارا اس کے اندر سے نکل آئے گا وہ پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی مچھی چیز بنانے میں یہ دیکھیں ایک کپ گھی کا نکل ہے ہلوہ تیار ہے مجھے امید ہے آج آپ کو ہلوے کی ریسپ اچھی لگی اور اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ